اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز زمنی الیکشن دوہزار چوبیس کا آج مارکہ پنجاب میں چالیس لاکھ چوالیس ہزار سے زائد ووٹرز کا حق راہی دہی استعمال پنجاب پولیس اپنے ملازمین کی فلاو بے بوت کا بھرپور خیال رکھتی ہے چار مذہور افراد کو علیہ پولیس کی جانب سے مصنوعی عذا فراہم ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر ویہاری پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں چوراسی لاکھ اٹھارہ ہزار روپے مالی اتمال مسروکہ برامت کر کے مالکان کے حوالے مزیریالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے اکامات پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری جھنگ پولیس ڈکیت گینگ کے خلاف متحرک پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں پچاسی ہزار دو سو پانچ ایم ایجنسی کالز محصول ہوئی چھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی کالز پہ بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ باسٹھ ہزار پانسو اٹھالیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک کورین کی خلاف برزی پر پانچ ہزار ایک سو تیرہ الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ویچل پٹرونک افسران نے کیمرو کی مدد سے سات سو ستانویں مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دیں زمنی الیکشن دو ہزار چوبیس کا آج مارکہ پنجاب میں چالیس لاک چوالیس ازار سے زائد ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے پنجاب پولیس زمنی الیکشن کے پورامن شفاف اور محفوظ انعقاد کے لیے تیار ہیں پنجاب کے دو ہزار پانسو رنانوے پولنگ سٹیشنز میں سے چار سو انیس انتہائی حساس ایک ہزار اکیاسی حساس قرار لیڈیز پولیس الکار سمیت پہنتیس سے زائد افسران جوان زمنی الیکشن سیکیورٹی پر تائنات ہیں حساس پولنگ سٹیشنز پر اضافی نفری ڈالفن فورس کوک رسپونس سمیت دیگر ٹیمیں تائنات پنجاب پولیس اپنے ملازمین کی فلاو بیبود کا پرپور خیال رکھتی ہے چار مزور افراد کو لیہ پولیس کی جانب سے مصنوعی اضاف ارام کر دیے گئے ان افراد میں حالی میں وفات پانے والے کانسٹیبل کی بیٹی بی ایسی کی طلبہ اکرا کمیل عباس اور جانگیر شامل ہیں مزید انچاس مرد خواتین مزور افراد کی اضاف کی پیمائش کی جا چکی ہے ڈی پیو لیہ اصد الارمان کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی کہ جلد ان مزور افراد کو بھی مصنوعی اضاف ارام کر دیے جائیں ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر ویہاڑی پولیس کی جرائم پیش افراد کے خلاف کاروائیاں چوراسی لاکھ اٹھارہ ہزار روپے مالی اتمال مسروکہ برامت کر کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا ایسے چوتھانا مطرو عمج صدیق اور ان کی ٹیم نے دوسری کاروائی کے دوران مطرو کے علاقے سے چوری ہونے والے شہری حافظ زین ازر کے پنتالیس لاکھ روپے مالیت گاڑی برامت کر کے اصل مالک کے حوالے کر دی ایسے چوتھانا سٹی بھورے والا خالد محمود چوہان اور ان کی ٹیم نے گھر سے سونا چوری کر کے فرار ہونے والی ملازمہ فوزیہ کوسر اور نازیہ کو گرفتار کر کے چونتیس لاکھ روپے مالیت تلائی زیورات برامت کر کے مدعی کے حوالے کر دی وزیر اللہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے حکمات پر جنائیم پیشہ ناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری جھنگ پولیس ڈکیت گینگ کے خلاف مترک شورکورٹ پولیس کی بڑی کاروائی شورکورٹ پولیس کی بڑی کاروائی تین ڈکیت گینگ کے بارہ مہمران کو گرفتار ملزمان کے قبضے سے پچیس لاکھ روپے نگدی اور گیارہ عدد پسٹل برامر ڈی پیو محمد راشد ہدایت کی طرف سے شورکورٹ پولیس کو شاباش سیٹیفیکیٹ اور نگدی انام کا اعلان محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی ائر قوالٹی انڈیکس کیا رہا جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس ستامن ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کرے تو مال روڈ پر ائر قوالٹی انڈیکس نوے پنجاب یونیورسٹی تراسی اور سیف سٹیز اتھارٹی میں پچاسی ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی دیکھتے رہے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں